عیان الوالان اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حبیب میں اشیاد فرماتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرًا کتنا ناشکرہ ہے وہ انسان جو مارا جائے مارا جائے کتنا ناشکرہ ہے وہ کہ خدا کے اتنے سارے احسانات کے باوجود اتنی ساری نعمتوں کے باوجود وہ اس اللہ کے ساتھ قفل کر مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَحْ تو اس کو پتا نہیں ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا کس حقیر چیز سے اس کی تقلیق فرمائی وہ حقیر چیز ہے منی کی پانی کا ایک بوند اس کی اصل یہی ہے جس کی اصل چیز ایسی ہو بھلا وہ اللہ کے فرامین ماننے سے تکبر کریں یہ کیسے بات ہو سکتی ہے کہ جس کی اصل ایک ناپا قطرہ ہو ایک منی کی بوند ہو وہ اکڑے خدا کے سامنے اس اللہ کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَحْو فَقَدْدَرَا ایک نُطْفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ثُمَّ السَّبِيلُ يَسَّرَحْ پھر ہم نے اس کی تقلیق فرمائی الگ الگ مراحل سے اس کو گزارا اس کو ماں کی پیٹ میں رکھا اور کچھ عرصے نُطْفے کی شکل میں کچھ عرصے جمع ہوئے خون کی صورت میں کچھ عرصے گوشت کے ٹکڑے کی شان میں ہم نے اس کو رکھا پھر اس کے لئے ماں کے پیٹ کا راستہ ہم نے آسان فرمائی یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید ثُمَّ السَّبِيلُ يَسَّرَحْ ثُمَّ السَّبِيلُ يَسَّرَحْ ثُمَّ اَمَاتُهُ فَأَقْبَرَحْ پھر ہم نے اس کو موت دی اور قبر میں رکھایا قبر میں کیوں رکھایا؟ اس لئے تاکہ درندے اس کو کھانا چاہے اس کے لاش کو کھانا چاہے اللہ نے موت عطا کیا انسان کو مرنا بھی ہے انسان کو جس شان سے پیدا کیا اس شان سے مرنا بھی ہے سوال و جواب بھی ہوں گے قبر میں وہ تاریخی راہ اگر نیکی کیوں گی تو تاریخی نہیں رہیں گی وہ آرام کی جگہ بن جائیں گی لیکن اگر گناہ کیے ہوں گے تو وہی قبر اس کے لیے دوزخ کا ایک گڑھ بن جائیں گے تو فرماتا ہے سُمَّ اَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ انْشَرَهُ پھر ہم اسے جب چاہے اچھائیں گے اور جب چاہے اسے حساب لیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں یہ پورا سفر ان آیتوں میں چھپا ہوا ہے پورا سفر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور انسان سے کہا اے انسان ہم نے اتنے سارے مراحلوں سے تجھے گزارا کیا اب بھی کیا اب بھی تُو میری نافرمانی کرے گا کیا اب بھی تُو میری بات نہیں مانے گا میں تجھ سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور تُو مجھے بھلا بیٹھائے جبکہ اتنے سارے احسانات ہیں اتنے سارے احسانات ہیں تجھ پر کہ ہم نے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا تیرے شکل و صورت بنائیں تیرے جسم بنایا ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناکھ، ڈل اور ہر چیز تجھے ہم نے عطا کیا تیرے لئے راست آسان کر دیا تجھے پیدا کیا پھر بھی تُو میری نافرمانی کریں گا یہ شیوہ دیتا ہے تجھے کہ تُو اکڑے میرے احکامات تُو تکبر کرے میرے احکامات تو یہ انسان کو شیوہ نہیں دیتا اس کی فرما برداری کرو اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائیں گا فبأی آلائی ربکما تكذبات؟